بسم اللہ الرحمن الرحیم گلاموں سمیت اپنی جگہ سے اٹھنے اور سرائے میں موجود اپنے کمروں کی طرف جانے کی اداکاری کی اندرونی عمارت کی بڑی رہداری میں پہنچ کر لائٹس نے بائیں دیوار میں موجود زینے چڑھنے کی بجائے لمبی رہداری میں آگے تک جانے کا فیصلہ کیا اس کے گلام اس کا اشارہ پا کر بائیں دیوار میں موجود زینے چڑھنے لگے یہ زینے ان کے کمروں کی طرف جاتے تھے لیکن لائٹس اپنے کمرے کی سمت جانے کی بجائے اس طرف چل دیا جس طرف اس نے دبلے پتلے شخص کو جاتے ہوئے دیکھا تھا رہداری آخری سرہ پر پہنچ کر دائیں بائیں ہر دو اطراف میں مڑ رہی تھی لائٹس نے اس شخص کو بائیں طرف مڑتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت رہداری کا یہ بگڑی پہلو بلکل سنسان تھا لائٹس آگے تک چلا گیا آخری سرے پر لکڑی کا ایک دروازہ تھا جس کا ایک پٹ آدھا کھلا ہوا تھا لائٹس نے تجسوس کیا اور ادھ کھلے پٹ سے بڑی احتیاط کے ساتھ اندر کمرے میں جھانکنے لگا یہ ایک کھلا کمرہ تھا جس کے فرش پر دبیز کالین بچھا تھا جبکہ دیواروں کے ساتھ آبنوس کی مسہریاں رکھی تھی لائٹس آواز پیدا کیا بغیر کمرے میں داخل ہو گیا کمرے میں چھت کے ساتھ جگمک کرتا فانوس لٹک رہا تھا جس میں بیسیوں دیئے جل مل کرتے پورے کمرے کو روشن کر رہے تھے لائٹس کچھ دیر تک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا یہاں کوئی نہیں تھا صرف خاموشی تھی لائٹس کو اپنی سانسیں سنائی دینے لگی اسے کمرے کی اقبی دیوار میں ایک اور دروازہ دکھائی دیا جو کھلا تھا لائٹس بڑی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا سامنے کے دروازے کی جانب بڑھا یہ دروازہ ایک اور رہداری میں کھلتا تھا روشنی میں رہداری کا صاف شفاف فرش چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا لائٹس اس رہداری میں بھی داخل ہو گیا اب وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا رہداری میں آگے بڑھنے لگا اسے کسی ایسے سراغ کی تلاش تھی جس کی مدد سے وہ باطنیوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کروا سکتا ابھی کچھ دیر پہلے گھبرایا ہوا شخص اسی راستے سے گزرا تھا لائٹس رہداری میں چکنہ ہو کر چلتا رہا اس رہداری کا اختتام بھی ایک دروازے پر ہوتا تھا اور یہ دروازہ بند تھا لائٹس دروازے تک پہنچا اور اپنے ہاتھ کے ہلکے سے دباؤ سے دروازے کے پٹ کو دکیل کر یہ دیکھنا چاہا کہ یہ بند ہے یا کھلا دروازہ بند تھا تب لائٹس نے اس دروازے میں کوئی ایسی جھری یا سراغ تلاش کرنا شروع کر دیا جس کی مدد سے وہ اندر جھانک سکتا تھا وہ بار بار اپنے پیچھے فیلی رہداری میں بھی نظر دوڑاتا تھا کہ کہیں کوئی آنا چاہے اچانک اسے دروازے میں ایک چھوٹی سی جھری دکھائی دی لائٹس نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اپنی آنکھ دروازے کی جھری سے لگا دی جو ہی اس نے اندر جھانکا اس کا دل اچھل کر ہلک میں آ گیا وہی دبلہ پتلا شخص جو کچھ ہی دیر پہلے گھبرائے گھبرائے انداز میں اس راستے پر آیا تھا اب ایک عجیب کام کر رہا تھا اندرونی کمرے میں تاریخی تھی صرف ایک مشل روشن تھی جو اسی شخص نے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی لائٹس نے دیکھا کہ اس شخص نے سامنے کی دیوار پر آویزہ تصویر اتاری اور نیچے ایک طرف رکھ دی اب اسی جگہ پر جہاں پہلے تصویر نصب تھی دبلے پتلے شخص نے اپنا ہاتھ رکھ دیا لائٹس حیرت سے اس کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا اس شخص نے کچھ دیر تک ہاتھ رکھا اور پھر اٹھا دیا اب اسی جگہ اس شخص نے اپنی ایک انگلی سے اینٹ کے ایک کونے کو دبایا اور تیز سرسراہٹ کی آواز پیدا ہوگی اور آہستہ آہستہ اسی جگہ ایک دروازہ نمدار ہونے لگا لائٹس کی حیرت انتہا کو چھو رہی تھی تو گویا یہ کوئی خفیہ راستہ تھا وہ شخص دروازے سے اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے دیوار پھر اسی طرح بند ہو گئی اب دبلہ پتلہ شخص اندرونی کمرے کی ایک دیوار میں گائب ہو چکا تھا لائٹس چاہتا تھا کہ مزید آگے جا کر اس کا تاقب کرے لیکن وہ مجبور تھا جہاں وہ کھڑا تھا وہ دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا وہ دروازہ کھولنے کی مختلف ترکیبوں پر گور کرنے لگا لیکن اسی حسنہ میں اس سے اپنے پیچھے کھٹکا سنائی دیا شاید کوئی آ رہا تھا چنانچہ لائٹس فوراں سنبھل کر سیدھا ہوا اور بڑے آمیانہ سے انداز میں واپسی کے لیے چل دیا واپسی کے راستے میں اس کے ساتھ کوئی نہ ٹکر آیا چنانچہ لائٹس نے یہی سوچا کہ کھٹکا کسی اور طرف سے سنائی دیا ہوگا بارحال وہ ایک سراغ دیکھ چکا تھا یہ تو خیر ہوئی تھی کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑی اور وہ کامیابی کے ساتھ خفیہ دروازے کا راز معلوم کر چکا تھا اس نے فوری طور پر اپنے کمرے میں جانا ہی مناسب سمجھا اب اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کی لکیر تھی اور پھر ٹھیک آدھی رات کے وقت لائٹس ایک مرتبہ پھر پوری طرح تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا اس وقت پورا دعوت کھانا سنسان پڑا تھا پھر بھی وہ بڑی اہدیات کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا اپنی منزل سے نیچے اترا اور رہداری میں چلنے لگا اب زیادہ تر مشلیں بھجا دی گئی تھی کہیں کہیں ایک آدھ مشل ضروری سمجھ کر جلتی چھوڑ دی گئی تھی لائٹس نیم تاریخ رہداری میں قدموں کی چاپ پیدا کیے بغیر چلتا ہوا انہی راستوں سے گزرنے لگا اس کے ذہن میں تھا کہ اب سب دروازے بند ہوں گے لیکن اتفاق سے فانوس والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا لائٹس حسب سابق اس کمرے میں چکے سے داخل ہوا اور چکنہ ہو کر چلتا ہوا کمرے کی اکبی دیوار میں موجود دروازے تک آ گیا اب اسے چھوٹی رہداری میں داخل ہونا تھا کمرے کا یہ دروازہ بھی لائٹس نے کھلا ہوا پایا تو یہی سوچا کہ شاید اس کمرے کے دروازے عموماً کھلے رہتے ہوں گے اگلی رہداری مکمل طور پر تاریخ تھی تمام مشلیں بجا دی گئی تھی لیکن اپنے پیچھے چھوڑ آنے والے کمرے کے فانوس سے چھن چھن کر آنے والی دیوں کی روشنی رہداری کے شروع شروع میں پڑ رہی تھی لائٹس نے رہداری میں قدم رکھا تو اپنے سامنے اسے ایک بے حد لمبا سایا اپنے آگے آگے چلتا ہوا دکھائی دیا یہ اس کا اپنا سایا تھا اکب سے آنے والی روشنی نے طویل کامت لائٹس کو بھی پورا سرار بنا دیا تھا لائٹس نے رہداری میں داخل ہوتے ہی ایک سیاہ کپڑا اپنی جیب سے نکالا اور اسے اپنے سر پر یوں پہن لیا کہ کپڑا کھنچ کر لائٹس کی گردن تک آ پہنچا گویا اب اس کا سر اور چہرہ ایک مکمل نکاب میں چھپ چکے تھے اسے معلوم تھا کہ رہداری کے آخری سرے پر موجود دروازہ بند ہوگا اور یہی ایک پریشانی اسے لاحق تھی وہ اس دروازے کو کھول کر اس تحریک کمرے میں داخل ہونا چاہتا تھا جس کی دیوار میں کسی خفیہ تہکانے کا راستہ تھا لائٹس دروازی کو کھولنے کے مختلف طریقوں پر گور کرتا ہوا جب اس دروازے کے قریب پہنچا اور دروازے کو دھکیل کر دیکھا تو یہ جان کر اسے بے حد حیرت ہوئی کے خلاف توقع یہ دروازہ بھی کھولا تھا لاحٹس کا ماتا ٹھنکا اس نے سوچا آخر یہ دروازہ کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہیں اس کے لئے کوئی جال تو نہیں بچھایا گیا لیکن اگلے لمحے اس نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا اور بے پرواہی سے کندے اچھکائے دراصل وہ یہی چاہتا تھا کہ اگر خود کو پھنسائے بغیر اس کو سراغ مل جائے تو ٹھیک ورنہ اسے اپنے بھنس جانے کی کوئی فکر نہ تھی وہ تو باطنیوں کے گھڑ میں آیا ہی جان ہتیلی پر رکھ کر تھا چنانچہ وہ تاریخ کمرے میں داخل ہو گیا کمرے میں مکمل اندھیرہ تھا ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہ دیتا تھا ایک دفعہ تو اسے لگا جیسے کمرے کی دیواروں کے ساتھ کچھ لوگ کڑے اس کا انتظار کر رہے ہوں لیکن پھر اس نے خود کو حوصلہ دیا اور قدم آگے بڑھایا اب وہ اندازے سے چل رہا تھا اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا تھوڑا سا ٹٹولنے کے بعد وہ اسی تصویر تک پہنچایا جو اس کمرے کی ایک دیوار پر آویزہ تھی چنانچہ لائیتس نے اندھیرے میں ہی وہی عمل دھورانے کا فیصلہ کیا جو آج شام کے بعد دبلے پتلے گھبرائے ہوئے شخص نے اس کے سامنے سر انجام دیا تھا لائیتس نے دیوار پر آویزہ تصویر ہٹا کر ایک طرف رکھی اور تصویر کے نیچے موجود دیوار کی سطح کو ہٹیلی کی مدد سے ٹٹولنے لگا وہ کافی دیر تک اندھوک کی طرح دیوار پر ہاتھ مارتا رہا لیکن اسے کوئی گہر معمولی بات محسوس نہ ہوئی آخر دبلے پتلے شخص نے اس دیوار کو کیسے کھول لیا تھا لائیتس نے سوچا اور پھر اس شخص کی طرح ایک جگہ اپنے ہاتھ کا پنجا تھوڑی دیر کے لیے جمع دیا تب بھی کچھ نہ ہوا لائیتس کے دل میں مایوسی کی لہر اٹھی اگر کمرے میں روشنی ہوتی تو شاید وہ مطلوبہ مقام کو تلاش کر لیتا اسے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی باتنی پیچھے سے آ ہی نہ جائے ماہن ٹٹولتے ٹٹولتے لائیتس کے ہاتھ کا پنجا کسی ایسی جگہ ٹھہر گیا جو باقی سطح سے معمولی سی نیچے تھی جیسے سنگے مرمر کی دیوار پر کسی نے پنجے جتنی جگہ دبا کر نیچے کر دی ہو لائیتس نے اسی جگہ پر اپنا پنجا جمع دیا کچھ دیر تک وہ پنجا جمعے کھڑا رہا تب اسے اپنی ہتھیلی میں چوبن محسوس ہونے لگی جیسے کسی تیزابی چیز پر اس نے ہاتھ رکھ دیا ہو لائیتس نے فورا ہاتھ اٹھا لیا اب وہ اسی دبلے پتلے شخص کی نقل کرتے ہوئے ساتھ کی ایٹ کو ٹٹولنے لگا ایٹ کے کونے پر ایک چھوٹی سی میخ ابر آئی تھی غالبا یہی وہ میخ تھی جسے دبلے پتلے شخص نے انگلی سے دبا کر دیوار سرکار لی تھی لائیتس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اگلے لمحے میخ کو دبا دیا سرسراہٹ کی آواز زراد کے سرناٹے میں پہلے کی نسبت بلند محسوس ہوئی اور پھر ساتھ ہی دیوار کے اندر دروازہ نمودار ہوا لائیتس کے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا ایسا اس نے جان بھوج کر کیا تھا وہ سب کچھ تاریکی میں سرنجام دینا چاہتا تھا دیوار میں سے دروازہ سرکا تو سامنے ایک لمبی اور گھپ تاریک رہداری لائیتس کی منتظر تھی یہ گویا ایک سرنگ تھی لائیتس نے ایشور کا نام لیا اور اسی تنگو تاریک سرنگ میں داخل ہو گیا اب اسے کچھ معلوم نہیں تھا کیا آگے کیا ہے آگے سیدھے فرش کی بجائے زینے بھی ہو سکتے تھے یہی سوچ کر لائیتس ایک ایک قدم دیکھ دیکھ اور گھسیڑ گھسیڑ کر اٹھانے لگا وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے ایک قدم آگے کی جگہ کو اپنے پیر کے آنگوٹے سے ٹٹول کر دیکھتا اور تب قدم رکھ دیتا اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں انجانے میں کسی زینے سے نہ جال اڑکے اس طرح چونٹی کی چال چلتے ہوئے لائیتس آگے سے آگے بڑھنے لگا لیکن تنگو تاریخ سرنگ تھی کہ ختم ہونے کو نہ آتی تھی لگ بگ سو قدم چلنے کے بعد لائیتس نے محسوس کیا جیسے اب وہ سچ مچ کسی زینے کے سر پر آ پہنچا ہے اور پھر وہی ہوا لائیتس کی احتیاط کام آئی اور وہ زینے سے گرنے سے بچ گیا اس نے پیر کے انگوٹے سے ٹٹول کر یہ جان لیا تھا کہ اب سرنگ میں زینے اتر رہے ہیں وہ جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا اور ہاتھوں سے فرش کو ٹٹول کر دیکھنے لگا یہ جان کر اسے حیرت ہوئی کہ زینوں پر بھی کالین بچھا تھا اب لائیتس غالبن کسی تہخانے میں اتر رہا تھا وہ تنگو تاریخ زینے اترتا چلا گیا ایک دو تین چار پانچ چھ چھ زینے اتر کر وہ کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو گیا اس تاریخ ماحول میں نیچے اترتے ہوئے اس سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پاتال میں اتر رہا ہے آخر یہ تہخانہ اتنا گہرا تھا اس نے جھچکتے ہوئے پھر اترنا شروع کیا اور پھر تقریباً بائیتس زینے اترنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اب وہ کسی مسطح فرش پر پہنچ چکا ہے وہ کچھ دیر سانسے درست کرنے کے لیے رک گیا اس نے دائیں بائیں ہاتھ بڑھا کر تاریخی میں دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ابھی تک کسی تنگو تاریخ سرنگ میں ہے اب وہ پھر اسی انداز میں آگے بڑھ رہا تھا یکا یک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں ماحول میں دیکھنے کے قابل ہو رہی ہو یہ سچ تھا اسے تاریخی کم ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی دھیرے دھیرے اسے سنگ مرمر سے بنی تیہ کھانے کی سرنگ کی دیواریں دکھائی دینے لگی لیکن یوں کہ تاریخی کی چادر میں لپٹی ہوئی اس نے اندازہ لگانے میں دیر نہ کی کہ یہ روشنی ہے جو دور کہیں سے چھن چھن کر آتی ہو بھی یہاں تک پہنچ کر تاریخیوں میں ڈوب گئی ہے اس کا اندازہ درست نکلا گا اب اسے فرش بھی دکھائی دینے لگا تھا یہ رہداری نیم دائروں کی شکل میں بائیں طرف گو گھوم رہی تھی اور غالباً رہداری کے آخری سیرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی وہ نیم دائروی رہداری میں گھومتا چلا گیا جون جون وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا روشنی زیادہ ہوتی جا رہی تھی یہاں تک کہ اسے سب کچھ صاف صاف دکھائی دینے لگا رہداری کی اقتدام پر پہنچ کر اسے پھر ایک بند دروازہ نظر آیا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ روشنی اسی دروازے سے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اندرونی کمرہ پوری طرح روشن ہے دروازے کی امدہ نقشکاری دیکھ کر لائزہ سہیران رہ گیا آخر تہکانے میں اس قدر گران قیمت تعمیر کا کیا مقصد تھا وہ دل میں سوچنے لگا یقیناً باطنی حد سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں وہ یہاں تک بڑی آسانی کے ساتھ آ پہنچا تھا حالانکہ وہ ہر قدم پر اپنے ساتھ پیش آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لئے تیار تھا لیکن پھر بھی کوئی واقعہ پیش نہ آیا ابھی وہ منقش دروازے کے باہر کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اندر کسی طرح داخل ہو کہ یک یک ایک عجیب واقعہ پیش آیا دروازہ خود بخود کھل گیا جیسے کسی آسیب نے لائتس کے لئے روشن کمرے کا دروازہ کھول دیا ہو مارے حیرت کے لائتس کی آنکھیں پھٹنے لگی دروازے کے دونوں پٹ پوری طرح کھل گئے اور سامنے ایک روشن اور سجا ہوا کمرہ دیکھ کر لائتس کو یوں لگا جیسے سب کچھ اسی کے لئے سجایا گیا ہو ایک بات جو سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ اس کمرے کی غیر معمولی روشنی تھی کمرے میں نہ تو کوئی فانوس تھا اور نہ ہی دیواروں کے ساتھ مشلے آویسا تھی جبکہ کمرہ اس قدر روشن تھا گویا کمرے میں کسی نے سورج کو لا کر رکھ دیا ہو کچھ ہی دیر میں لائتس کی آنکھیں چندی آنے لگی اس طرح کی روشنی اس نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی سنا تھا اسے یہ سب کچھ معفوق الفطرت محسوس ہونے لگا اس نے سوچا کہیں وہ پھر سے ہشیش کے نشے میں تو مبتلا نہیں کیونکہ بارویں صدی اسوی میں اتنی تیز روشنی کا عادی رات کے وقت وجود ایک ناممکن سی بات تھی لائتس نے خود کو کٹا کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا یا بے ہوش تو نہیں اس نے اچانک کمرے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا چنانچہ اس نے قدم اٹھایا اور روشنی سے بھرے کمرے میں رکھ دیا کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور یہ دیکھ کر اس کی عقل کے چاروں در کھل گئے کہ کمرہ ان گنت آئینوں کی مدد سے روشن تھا یہ ایک مختصر سا حال تھا جس کے چکور ستون اور دیواریں شفاف آئینوں کی مدد سے بنائی گئی تھی آئینوں کے چھوٹے چھوٹے ہزاروں ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اس حال کو آئینہ خانہ بنا دیا گیا تھا لائتس کمرے کے وسط میں کھڑا حیرت میں ڈوبا اپنی ایڈیوں پر گھوم گھوم کر کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا یک ایک اس آئینہ خانہ میں ایک تیز آواز گونج گئی خوش آمدید ہم تمہارے ہی منتظر تھے آواز کہاں سے آ رہی تھی لائتس نہ جان سکا اسے یوں لگا جیسے آواز چاروں طرف سے خارج ہو رہی ہے لائتس ایک لمحے کے لیے چکرا گیا اسے گمان ہونے لگا کہ باطنیوں کے قبضے میں سچ مچ مافق الفطرت طاقتیں ہیں آخر یہ آواز کہاں سے آئی تھی وہ ابھی اسی معمی کو حل کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ مافق الفطرت آواز پھر گونجی لائتس لامہ آخر تمہیں قسمت پھر ہمارے شکنجے میں لے ہی آئی تم نے ہندوستانی سوداغر کا بیس خوب بدلا لیکن تم نہیں جانتے کہ باطنیوں کے ساتھ آسمان کی ساری طاقتیں ہیں کمرے میں ہر طرف سے پھوٹتی ہوئی آواز خاصی بھاری تھی لائتس کو یوں لگا جیسے وہ یہ آواز پہلے کہیں سن چکا ہے اس نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی لیکن ٹھیک اسی لمحے اس پورا سرار آواز کی بات سن کر وہ حیرت کی شدت سے گرتے گرتے بچا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے یہ آواز پہلے کہیں سن رکھی ہے ہاں ہم تم سے مل چکے ہیں تمہاری زندگی پر ہمارا قبضہ ہے ہم جب چاہیں تمہیں اپنے پاس بلالے اور جب چاہیں چھوڑ دے اب پہلی مرتبہ لائتس بولا لیکن اس کے لہجے میں ذرا بھر بھی خوف شامل نہیں تھا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے تم گزشتہ شب میرے کمرے میں آئے تھے میں تمہاری معفوق الفطرت طاقتوں کو نہیں مانتا میں خود لامہ ہوں اگر تم میں حمد ہے تو میرے سامنے آؤ اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو لائتس کی بات ختم ہونے کی دیر تھی کہ ایک بھیانک کہہ کہا کمرے میں گھونج گیا کہے کہے کہ بعض گشت ختم ہوتے ہی پھر وہی آواز سنائی تھی بہت خوب ہمیں تمہاری شکتیوں کا علم ہے یہی وجہ ہے کہ تمہیں ابھی تک قتل نہیں کیا گیا تم باطنیوں کے لیے قیمتی ہو اب تمہیں شیخ الجبل کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے جہاں تم دین ابن سباح کے لیے کام کرو گے تمہاری کوئی شکتی اس وقت تمہارے کام نہ آئے گی جب شیخ الجبل کے دربار میں تمہاری حاضری ہوگی اب تم آرام کرو کل صوب تمہاری روانگی ہے اس کے ساتھ ہی یک لخت نہ صرف آواز بند ہو گئی بلکہ آن واحد میں وہ دن کی طرح روشن کمرہ بھی گھٹا ٹوب اندھیرے میں بدل گیا یہ سب کچھ ایک ثانیے میں ہوا یک دم تاریخی چھا جانے کی وجہ سے لائتس اپنی جگہ پر ناچ کر رہ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو کسی حملے کے لیے تیار کرتا گھٹا ٹوب اندھیرے میں نہ چانے کہاں سے ایک مضبوط جال اس پر آ کر گرا اور وہ پوری طرح جکڑ کر رہ گیا اس نے بہت ہاتھ پیر چلائے لیکن وہ مسلسل جال میں ہی علجتا چلا گیا اب وہ پوری طرح پھنس چکا تھا لائتس کو پھنسنے کا منصوبہ سوچ سمجھ کر بنایا گیا تھا وہ دبلہ پتلہ گھبرایا ہوا شخص جو سب سے پہلے دعوت خانے کے حال میں لائتس کو دکھائی دیا فی الحقیقت اسی منصوبے کا حصہ تھا دراصل ابن عطاش نے لائتس کو پہچان لیا تھا ابن عطاش اسی بھیس میں لائتس کے سامنے آیا تھا جو اس نے گزشتہ شب لائتس کے کمرے میں داخل ہوتے وقت اپنا رکھا تھا اور وہ جان بوجھ کر خوفزدگی کی اداکاری کرتا رہا تھا تاکہ لائتس اس کا تعقب کرے ابن عطاش کے پاس شیخ الجبل کے اب تک کئی پیغامات آ چکے تھے کہ اس بودھ نوجوان کو ہر قیمت پر دوبارہ گرفتار کیا جائے جو اس فیحان کی ایک گلی میں پکڑا گیا تھا شیخ الجبل کا خصوصی حکم تھا کہ لائتس کو قلعہ الموت بھیجا جائے سازشی کردار باطنیوں کے لیے لائتس کی شکتیاں دلچسپی کا باعث تھی چنانچہ جوہی ابن عطاش کو معلوم ہوا کہ ہندوستانی سوداغر حقیقت میں لائتس ہے اس نے لائتس کو پکڑنے اور قلعہ الموت بھیجنے کا انتظام کر لیا چنانچہ لائتس کو گرفتار کر کے قلعہ دزگو بھیج دیا گیا چہہ سے اسے قلعہ الموت بھیجا جانا تھا لائتس اس وقت قلعہ دزگو میں تھا یہ قلعہ اسفیحان جہچرف تین کلومیٹر کے فاصلے پر تھا یہ ابن عطاش کا خصوصی مرکز تھا ادھر لائتس کی اپنی بھی یہی منشہ تھی کہ وہ کسی طرح قلعہ دزگو پہنچ جائے اسے نائم بن سفیان کی بابت معلوم کرنا تھا نائم بن سفیان یعنی نادرہ بیگم کا چھوٹا بھائی لائتس کے خیال میں یہی اس کی آخری چنوتی تھی وہ قلعہ دزگو میں پہنچا تو اسے اس قلعہ کے درو دیوار دیکھ کر اپنی بہت سی بھولی بسری یادیں تازہ ہونے لگی وہ ایک ماہ تک اس قلعہ میں مقید رہا تھا اگرچہ یہ تمام عرصہ وہ ہشیش کے نشے میں گرک رہا تھا لیکن اب ان درو دیوار کے بیچ پہنچ کر اس کے حافظے کی ریل چلنے لگی تھی اس وقت وہ قلعہ دزگو کے ایک قید خانے میں بند لوہی کی سلاکھوں کے پیچھے سے آسمان فضاء اور قلعہ کی اونچی دیواروں کو دیکھ رہا تھا آج اسے یہاں آئے دوسرا دن تھا اس عرصے میں اسے ایک مرتبہ بھی ہشیش کا مشروب نہ پلایا گیا وقت کے وقت قید خانے کا داروگا آتا اور لائتس کو بہترین کھانا اور پانی دے جاتا لائتس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جا رہا تھا یہ سب خاطرداری اس لیے تھی کہ اسے شیخ الجبل کی خدمت میں ایک قیمتی ہیرے کے طور پر پیش کیا جانا تھا شیخ الجبل کی خدمت میں پوری دنیا سے امدہ تر نگینیں چن چن کر بھیجے جاتے تھے ان نگینوں میں وہ حسین و جمیل لڑکیاں خاص اہمت رکھتی تھی جنہیں فردوس برین کی ہورے بنایا جاتا تھا کلال موت باطنیوں کا قبلہ و قابہ تھا یہاں حسن بن صبح کے جان نشین کیا بزرگ کی حکومت تھی حسن بن صبح کو شیخ الجبل کہا جاتا تھا چنانچہ اس کے جان نشینوں کو بھی شیخ الجبل کہا جانے لگا ملت اسلامیہ پر یہ زمانہ بڑا کڑا تھا اگرچہ یہی وہ زمانہ تھا جب مشرق و مغری میں اسلامی علوم کے بدرہائے منیر جگمگا رہے تھے بغداد کا جامعہ نظامیہ جو آنے والی صدیوں کا نقیب تھا عرب و عجب کے شاگردوں کو اسلامی علوم کا فیض بانٹ رہا تھا جہاں عالم دین بننے والوں کے لیے نظام الملک نے درس نظامی کے نام سے ایک الگ نصاب مقرر کر رکھا تھا اسی مدرسے میں فلسفہ منطق طب اور ریاضی پڑھائی جاتی تھی اور یہ علوم بھارویں صدی میں درس نظامی کا حصہ تھے اسی مدرسے میں ابو حامد امام غزالی رحمت اللہ لے چند سال پہلے تک استاد رہ چکے تھے چند سال قبل انہوں نے دنیاوی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر کے مستقل طور پر گوشہ نشینی کو اپنا لیا تھا بدقسمتی سے جس سال اسفہان میں یہ واقعات پیش آ رہے تھے اسی سال ملت اسلامیہ کے عظیم دانہ اور عالم امام غزالی رحمت اللہ لے انتقال فرما گئے یہ سلطان محمد بن ملک شاہ کا دور تھا برکہ روک کے وفات پر اس کی وسیعت کے مطابق اس کے بڑے بیٹے ملک شاہ سوئم کو سلطنت سلجوک کے تخت پر بٹھایا گیا لیکن ملک شاہ اول کا ایک بیٹا محمد بن ملک شاہ ابھی زندہ تھا محمد بن ملک شاہ خوراسان کے کسی علاقے کا گورنر تھا چوہی برکہ روک بن ملک شاہ کی وفات ہوئی اور اس کا بیٹا ملک شاہ دوئیم تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے چچاہ محمد بن ملک کو جنگ کی دعوت دے دی جنگ میں برکہ روک کے بیٹے کو شکست ہوئی اور محمد بن ملک شاہ نے تخت سلجوک حاصل کر لیا سلطان محمد کا باپ ملک شاہ اول ایک ہزار بہتر اسی میں تخت نشین ہوا اس وقت خلیفت المسلمین قائم بھی امریلہ مسند خلافت پر متمکن تھا جس کے تین سال بعد خلافت کی مسند المقتدی بھی امریلہ کو ملی المقتدی نے اپنے دور میں ملت اسلامیہ پر بڑی شان و شوکت سے حکومت کی لیکن اب خلافت بن عباس بددریج زوال پذیر تھی اب اسلامی دنیا کی نگاہیں خلیفت المسلمین کی بجائے ایشیا کے حکمران ملک شاہ سلجوکی کی طرف لگی ہوئی تھی ملک شاہ اول اسلامی دنیا کا پہلا باقاعدہ سلطان تھا کیونکہ سالہ تین کا دور شروع ہونے سے پہلے پہلے تک اسلامی دنیا کی حکومت خلیفت المسلمین عباسی کے ہاتھ میں ہوتی تھی ملک شاہ انیس سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا تو اہل شورش نے سر اٹھایا سب سے پہلے اس کے چچا ملک کاورد نے سلجوکی تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے رے پر حملہ کیا لیکن اسے مو کی کھانی پڑی انہی آیام میں علب تگین خان سمرکند نے سلجوکی مملکت پر ناکام حملہ کیا اس کے علاوہ ابراہیم غزنوی نے ملک شاہ اول کے حامی چچا عثمان کو قید کر لیا اسے آزاد کرانے کے لیے گومشتگین نے جو سلجوکی عمرہ میں سے تھا ابراہیم کا پیچھا کیا لیکن اسے کامیابی نہ ہو سکی ملک شاہ اول کی کامیابی کا راز اس کا مدبر وزیر نظام الملک توسی تھا نظام الملک توسی ایک نابغائے روزگار انسان تھا جس نے اپنے تدبور اور سیاست سے سلطنت کو بامی آروج پر پہنچایا اس کی عظمت کا پتہ چلانے کے لیے ثبوت ہی کافی ہے کہ جو ہی سلجوکی سالاتین توسی کی خدمت سے محروم ہوئے ان کی حکومت کو زوال آ گیا نظام الملک توسی کا اصل نام ابو علی حسن بن علی بن اسحاق اور لقب اتابق تھا لیکن توسی کو شہرت نظام الملک کے خطاب سے ملی وہ چار سو آٹھ ہجری با مطابق ایک ہزار سترہ عیسوی میں توس میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم پاتے ہی ان کے علم و فضل کی شہرت ہو گئی وہ تعلیم اور سیر و سیاحت کے مرحلے سے گزر کر دربار غزنی سے وابستہ ہو گئے کچھ وقت غزنی میں گزارا اس کے بعد بلخ آئے اور چاگری بیگ سے ملاقات کی چاگری بیگ نظام الملک کے علم و فضل سے بہت متاثر ہوا اور اس نے ملک شاہ اول کے باپ علپ ارسلان کے نام سفارش نامہ لکھا جس کی وجہ سے نظام الملک کو سلجوکی دربار میں ایک معزز منصب پر سرفراز کیا گیا اور پھر کچھ ہی عرصے میں نظام الملک نے اپنی لیاقت سے وزارت عظمہ کا منصب جلیلہ حاصل کر لیا نظام الملک بہت بڑے سیاستدان، مدبر، عالم دین، قریم و عادل اور حلیم و طبع انسان تھے افو کو انتقام پر ہمیشہ ترجیح دیتے تھے ان کے گرد علماء اور فقہ کا مجمع لگا رہتا تھا اکثر اہم مقامات پر نظام الملک نے مدارس جاری کرائے انہوں نے بڑی بڑی شہرائیں بنوائی، پل تعمیر کروائے، زمینی نالے نکالے اور ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی جس کا نام سیاست نامہ ہے اور جو اولاد آدم کے لیے ایک علمی تحفہ ہے اللہ پرسلان کے بعد اس کے بیٹے ملک شاہ اول کی حکومت آئی تو بھی وزارت عظمہ نظام الملک توسی کے ہاتھ میں ہی رہی ملک شاہ اول ایک دانشمند شریف النفس عادل اور فیاء شخص تھا اس جیسی شہرت کسی سلطان کے حصے میں نہ آئی اس کی سیرت کی جھلک اس ایک واقعے سے ہی نظر آتی ہے کہ جب اس کے بھائی نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو ملک شاہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار پہ پہنچ کر اللہ سے دعا کی کہ اگر اس کا بھائی سلجو کی تخت و تاج کا اس کے نسبت زیادہ حقدار ہے تو یہ اسی کو مل جائے ملک شاہ کے زمانے میں مملکت کے طول و عرض میں امن و امان قائم رہا سلجو کی سلطنت کی حدود ان دنوں مغرب میں چین سے لے کر بہیرہ روم تک شمال میں گرجستان تک اور جنوب میں یمن تک پھیلی ہوئی تھی ملک شاہ نے حارون الرشید اور معمون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تجارتی شہراؤں پر مسافر خانے اور حفاظتی ادارے قائم کیے شکار اس کا محبوب مشکلہ تھا لیکن اس مشکلے میں اس نے کبھی اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کیا اس کے اہد میں لوگ خوشال اور تجارت ترقی پر تھی عدب اور فنون کی حوصلہ افضائی کی جاتی تھی فنکاروں عدیبوں اور شائروں کو وظائف ملتے تھے فارسی زبان کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کی جاتی تھی اس نے ایشیا بھر میں جگہ جگہ مدارس ہسپتال اور محلات تعمیر کرائے اہم مقامات کو سڑکوں کے ذریعے ملا دیا آپ پاشی کے لیے نہر قدوائی الغرز ملک شاول کے عہد کو ایک واقعے سے یوں سمجھا جا سکتا ہے ایک مرتبہ ملک شاہ نے نظام الملک کے ساتھ دریاہ جیہوں یعنی دریاہ آمو کو عبور کیا تو نظام الملک نے ملاہوں کو ایک ہنڈی یعنی چیک دی جس کی رقم انہیں انتاقیہ میں ملنی تھی ملاہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ ہم تو گریب آدمی ہیں اسی دریا سے ہمیں روز ہی ملتی ہیں کوئی جوان شخص اگر انتاقیہ جائے بھی تو واپس آنے تک بھوڑا ہو چکا ہوگا ملک شاہ نے نظام الملک سے کہا آپ نے یہ کیوں کیا کہ ملاہوں کو کشتی کا کرایا ہنڈی کی صورت میں دیا جائے اور ہنڈی بھی ایسی جس کی قیمت انتاقیہ میں واجب الادا ہو کہ ہم اس بات پر قادر نہیں کہ ملاہوں کو ان کی عجرت یہی مل جائے نظام الملک نے جواب دیا کہ کسی ملاہ کو انتاقیہ جانے کی ضرورت نہیں انتاقیہ کی ہنڈی کو یہاں بھی ہر کوئی خرید لے گا اور یہی سے انہیں ذر نقد حاصل ہو جائے گا ہنڈی دے کر یہ بتانا مقصود تھا کہ بادشاہ کا حکم کہاں سے کہاں تک چلتا ہے اس کی مملکت کتنی وسیع ہے اور مالی استحکام کتنا ہے سائنسی علوم کی ترویج کا ملک شاہ کو خاص طور پر بڑا خیال تھا اس نے علماء علم نجوم کے مشورے سے نیشہ پر میں ایک رسد خانہ قائم کیا یہاں مشہور حکیم اور شائر عمر قیام کی سرکردگی میں علماء سائنس نے نئے ایرانی کلینڈر کو ترتیب دینے کی کوشش کی آخر اس متفقہ کوشش سے جو تقویم تیار ہوئی وہ تقویم جلالی کہلائی اور زیچے ملک شاہی کے نام سے موسم ہوئی ملک بھر کے تمام شہروں میں ملک شاہ کو اسفحان بہت پسند تھا اور اکثر یہاں قیام کیا کرتا اس نے یہاں بہت خوبصورت عمارتیں بنوائیں اور وسیع و عریض باغ لگوائے لیکن آج یہ اسفحان آسیبوں کا ڈیرہ بن چکا تھا نظام الملک توسی کا زوال یہیہ برمکی کے زوال کی یاد دلاتا ہے جس نے حارون الرشید کے زمانے میں ملک کو پر امن اور خوشحال بنانے میں عمر صرف کر دی نظام الملک کے زوال کے کئی اسباب پیدا ہو گئے تھے اول یہ کہ ملک شاہ کی ملکہ ترقان خاتو نظام الملک کو پسند نہیں کر دی تھی دوئم یہ کہ تاج الملک وزارت کو حاصل کرنے کا متمنی تھا اور نظام الملک کے خلاف بادشاہ کے کان بھرتا رہتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹوں اور عزیزوں کو قلیدی ملازمتیں دے رکھی ہیں جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور خود بادشاہ کے فرامین سے سرطابی کرتے ہیں لیکن نظام الملک اور ملک شاہ کے مابین قدورت کا فوری سبب یہ ہوا کہ نظام الملک نے اپنے پوتے عثمان کو مرو کا گورنر بنایا تو ملک شاہ نے اپنے کوتوال قودن کو مرو بھیجا عثمان اور قودن میں کسی بات پر تلخی ہو گئی عثمان نے نتائج سے بے پروہ ہو کر قودن کو زندان میں ڈال دیا آخر جب وہ رہا ہوا تو اس نے دربار شاہی میں حاضر ہو کر چکایت کی اس سے ملک شاہ سخت برافروختہ ہوا اور نظام الملک کو اعتاب آمیز مراسلہ بھیجا جس کا مضمون یہ تھا کہ اگر تم حکومت میں میرے شریک ہو تو تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اٹھو حکومت سنبھالو اور اگر تم میرے نائب ہو اور ماں تحت ہو تو تمہیں ہر حال میں میرا تابع رہنا ہوگا تمہاری اولاد نے ولایتوں کے بڑے بڑے عہدے سنبھال رکھے ہیں لیکن وہ اس ور بھی کنات نہیں کرتے اور حد سے تجاوز کر رہے ہیں یہاں تک کہ تمہارے پوتے نے میرے بھیجے ہوئے کوتوال کو زندان میں ڈال دیا نظام الملک توسی نے مراسلہ پڑھا تو کہا میرا یہ پیغام بادشاہ تک پہنچا دیجئے کہ جس نے آپ کی کلہ شاہی بکشی ہے اسی نے مجھے قلم دوات عطا کی ہے آپ کی کلہ اسی دوات سے وابستہ ہے ملک شاہ اگرچہ بزرگ نظام الملک توسی کا بہت احترام کرتا تھا لیکن اب نہیں چاہتا تھا کہ وزارت کا منصب اس کے پاس رہے چنانچہ اس نے نظام الملک توسی کو حج پر چلے جانے کا مشورہ دیا نظام الملک حج پر جا رہے تھے کہ راستے میں چار سو چوراسی ہجری با مطابق ایک ہزار ایک آنوے عیسوی میں حسن بن سباہ کے کسی فدائی نے خیمے میں داخل ہو کر خنجر ان کے سیرے میں پیوست کر دیا کیونکہ وہ باطنی تحریک بالخصوص حسن بن سباہ کے فدائی نظام کو ملت کے لیے تباہ کن سمجھتے تھے اور اس کا کلہ کمہ کرنے میں کوشہ تھے نظام الملک توسی کے وفات کے بعد ملک شاہ بغداد آیا یہاں کیسر روم کی بیٹھی ایلی گیس کومینس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی کہ اندالیس سال کی عمر میں پیغام اجل آ پہنچا اور یہ رابطہ قائم نہ ہو سکا جسے شاید مجرد کو مغرب کے لیے بڑے بڑے نتائج برامد ہوتے ممکن ہے ملک شاہ کو بھی کسی باطنی نے خفیہ طور پر قتل کیا ہو نظام الملک توسی کا یہ جملہ کہ سلجوکی کلہ میری دوات کے ساتھ وابستہ ہے گویا ایک بیشنگوئی تھی جو پوری ہوئی جو ہی نظام الملک اور ملک شاہ فوت ہوئے ملک شاہ کے بیٹوں کی باہمی رقابتوں نے خونڈیزی کی شکل اکتیار کر لی اور سلجوکی سلطنت تباہی کے دہانے پر آٹھ ہری ملک شاہ کے چار بیٹے محمود برکیاروک ملک شاہ دوئیم اور سلطان محمد تھے جو یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے ملک شاہ کے وفات پر اس کی ملکہ ترقان خاتون بغداد میں ہی تھی اس کا چار سالہ شہزادہ محمود اس کے ساتھ تھا اس نے اپنے اثر و رسوخ سے خلیفہ مقتدی سے محمود کی حکومت تسلیم کرا لی ترقان خاتون نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ خاص محتمد افسر کو اسفحان بھیجا کہ برکیاروک کو گرفتار کر لے جو ملک شاہ کی دوسری بیوی زبیدہ کے بطن سے ملک شاہ کا بڑا بیٹا تھا برکیاروک کو نظام الملک توسی کے بیٹے بچا کر رے لے گئے ترقان خاتون محمود کو اسفحان لے آئی اور وہاں اس کی رسم تاج پوشی عدا کی ترقان صورتحال سے مطمئنہ تھی اس نے اپنے بیٹے کے حریف کو راستے سے ہٹانے کی یہ تدبیر بھی کی کہ زبیدہ کے بھائی ملک اسماعیل سے شادی کا وعدہ کر کے اسے امادہ کر لیا کہ برکیاروک پر حملہ کرے ملک اسماعیل نے برکیاروک پر حملہ کر دیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا آخر چار سو پچاسے ہجری با مطابق ایک ہزار بانوے میں برکیاروک کی حکومت کا اعلان کر دیا گیا ملک شاول کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام تھا توتوش بن علب ارسلان توتوش نے بھتیجہ کے خلاب بغاوت کر دی اور برکیاروک کو آسیر کر کے اسفحان لے گیا جہاں اسے زندان میں ڈال دیا گیا اس کی آنکھیں نکال دینے کا فیصلہ ہوا ہی تھا کہ اس کا سوتیلہ بھائی محمود جیچک میں مبتلا ہو کر جاں بحق ہو گیا اور محمود کی ماں ترکان خاتون کی حسرت دھری کی دھری رہ گئی توتوش نے اب یہی مناسب سمجھا کہ برکیاروک کو زندان سے نکال کر پھر تخت نشین کر دے کیونکہ ترکان خاتون نے بیٹے کے گم میں توتوش کے ساتھ شادی کا وعدہ توڑ دیا تھا چنانچہ برکیاروک پھر تخت نشین ہوا اس کے فاؤں جمع ہی تھے کہ اس نے توتوش پر حملہ کیا اور اسیر کر کے اسے قتل کرا دیا پھر اس نے خوراسان پر چڑھائی کی اور اسے مسخر کر کے اپنے بھائی سنجر کو چار سو اناسے ہجری با مطابق ایک ہزار چھانوے میں وہاں کا حکمران بنا دیا اسی عرصہ میں ایک فیدائی نے برکیاروک پر خنجر کا وار کیا لیکن وہ بال بال بچ گیا ملک شاول کا چوتھا بیٹا محمد ابھی موجود تھا محمد رضام الملک توسی کے بیٹے موہد الملک کا دوست تھا برکیاروک نے توسی کے بیٹے موہد الملک کو کسی عہدے سے سبق دوش کیا تو توسی کے بیٹے نے اس کے بھائی محمد کو بغاوت پر آمادہ کر لیا برکیاروک کے اہد میں بدستور خانہ جنگیاں ہوتی رہی آخر حالات کچھ بہتر ہوئے تو چار سو اٹھانوے ہجری با مطابق گیارہ سو چار عیسوی برکیاروک دنیا سے رخصت ہو گیا برکیاروک نے اپنے بیٹے ملک شاہ سوئم کو تخت نشین کرنے کی وسیعت کر رکھی تھی لیکن ملک شاہ سوئم اپنے چچا محمد سے جنگ میں شکست کھا گیا چنانچہ محمد نے حکومت سنبھالی اب کوئی اور تخت شاہی کا دعوے دار باقی نہ رہا تھا جو اس کے لیے وجہ پریشانی بنتا چنانچہ وہ محمد بن ملک شاہ سے سلطان محمد بن ملک شاہ بن گیا اور اب سلطان محمد بن ملک شاہ کی حکومت تھی سلطان محمد کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ باطنیوں کا تھا حالانکہ اس کی سلطنت ایک عظیم سلطنت تھی اور وہ خود ایک عظیم سلطان تھا لیکن اس کے عہد میں اگرچہ حسن بن سباہ کو فوت ہوئے بارہ برس بیٹ چکے تھے لیکن فی الحقیقت باطنیوں کا مسئلہ پہلے سے کہیں زیادہ شدت پکڑ چکا تھا ملک شاہول کا زمانہ جو حقیقت میں نظام الملک توسی کا زمانہ تھا حسن بن سباہ کی تحریک کے آغاز کا دور تھا خود حسن بن سباہ اور نظام الملک ہم مقتب تھے عمر خیام بھی ان کے ہم مقتب تھے لیکن عمر خیام ابھی زندہ تھے اور نیشہ پر کے مرغزار میں اپنی پرسکون زندگی گزار رہے تھے سلطان محمد ملک شاہول کا چوتھا بیٹا تھا اس کے زمانے تک باطنیوں نے خوب زور پکڑ لیا تھا سلطنت کے کئی مضبوط قلعے باطنیوں کے قبضے میں تھے ان کا اصل مرکز قلعہ الموت میں تھا جہاں شیخ الجبل بیٹھتا تھا جبکہ دوسرا مرکز اسفحان کے قریب قلعہ دزگو تھا جہاں اس وقت لائتس قید و بند کی صعوبت برداشت کر رہا تھا لائتس سلاکھوں والی کھڑکی میں بیٹھا قلعہ دزگو کی امارتوں اور نشب و فراز کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا تھا ابھی تک کسی بڑے باطنی کے سامنے اسے پیش نہیں کیا گیا تھا اس نے اس قید خانے میں پہنچتے ہی سب سے پہلے جس بات پر گور کیا تھا وہ تھی فرار کی صورت اس نے قید خانے کے درو دیوار کو بغور دیکھا اور کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ یہاں سے بھاگ نکلنے کی کیا صورت ممکن ہوگی لیکن قید خانہ اس کی توقعات سے کہیں زیادہ مضبوط تھا اس نے خانہ لانے والے داروگا کے ساتھ بات کرنا چاہی لیکن داروگا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا لائتس چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اس قیلے کے بارے میں جان سکے تاکہ نائیم بن سوفیان کو تلاش کرنے کے لیے اس قیلے کی مختلف امارتوں میں آسانی سے گھوم پھر سکے اسے اپنے قید ہونے کی ذرہ بھر پروانہ تھی لائتس مزاجن بڑا حوصلہ مند نوجوان تھا اس پر مستزاد اس کی تپسیائیں اور مشکیں تھی گروبے ہافتاب سے کچھ دیر پہلے قید خانے کا داروگا اس کے لیے کھانہ لے کر آیا تو اس نے پہلے ہی سے ایک منصوبہ سوچ رکھا تھا جو ہی قید خانے کا داروگا سلاکھوں کے نزدیک پہنچا لائتس نے اس کے چہرے کی جانی بغور دیکھنا شروع کر دیا داروگا کو قیدی کا انداز پہلے سے مختلف لگا وہ دل ہی دل میں چونکا لیکن خاموش رہا داروگا خانہ لے کر سلاکھوں کے پاس پہنچا تو لائتس نے اپنی مقصود بھاری بھرکم اور پرکشش آواز میں کہا تمہاری بیوی مر چکی ہے تمہاری ایک ہی بیٹی تھی لیکن اب وہ تمہارے پاس نہیں تم چاہتے ہو تمہیں تمہاری بیٹی مل جائے کیا میں نے غلط کہا داروگا کے ہاتھ سے کھانا چھوٹتے چھوٹتے بچا اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹ رہی تھی کیا یہ قیدی علم غیب جانتا ہے اس نے سوچا حالانکہ ایسی بات نہ تھی لائتس نے جو کچھ کہا تھا کیافی سے کہا تھا بچپن سے لے کر اب تک اس نے بدمت کے بڑے بڑے لاماؤں کی آگوش میں پرورش پائی تھی اس کی تپسیاؤں میں کیافی شناسی کا علم سر فہرس تھا ایک مظلوم داروگا کا چہرہ دیکھ کر کیافی لگانا لائتس کے لیے چندہ مشکل نہیں تھا لائتس نے آج تک بہت کم کیافی شناسی کے علم سے فائدہ اٹھایا تھا لیکن آج اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنی اب تک کی سکھی ہوئی تمام پرکشاؤں تپسیاؤں اور ریاستوں کا استعمال وہ آج ہی کرے گا ادھیر عمر داروگا کے چہرے پر یتیمی تھی اس کی آنکھوں میں بیوی کے مرنے کے بعد سے لے کر اب تک عورت سے دور رہنے کی وجہ سے جنسی چمک مدھم پڑ چکی تھی اگر اس کی بیوی مر نہ گئی ہوتی تو اس کی آنکھوں میں یہ چمک برقرار رہتی بیوی کی موت سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ عورتوں سے دور ہو گیا اس کی پہشانی پر ایسی سلوٹیں تھی جیسی خلاف طبیعت کام سر انجام دیتے وقت کسی سنجیدہ شخص کی پہشانی پر پڑ جانا معمولی بات تھی اور پھر لائٹس نے اس کی نگاہوں میں شفقت پدری کی جھلک بھی تو دیکھ لی تھی لائٹس کا قیافہ محض ایک قیافہ تھا یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا تیر نشانے پر نہ بیٹھ تھا لیکن اتفاق سے اس کا تیر ٹھیک نشانے پر جا بیٹھا اس نے داروگا کو جو کچھ بتایا داروگا اسے سن کر نہ صرف دنگ رہ گیا بلکہ سر سے لے کر پیر تک تھر تھر کامپنے لگا کیونکہ یہ راستو پورے اسفحان میں صرف ابن عطاش کو معلوم تھا کہ داروگا کی بیٹی کہاں ہے خود داروگا بھی جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے اس کی بیٹی قلعہ الموت کی فردوس بری میں شیخ الجبل کی ہور بنا دی گئی تھی ادھیر عمر داروگا اب اس وقت کو پشتایا کرتا تھا جب کبھی وہ دعوت خانے میں آیا تھا وہ ایک دو مرتبہ دعوت خانے میں آیا تو باطنی مبلگوں کے ہتھے چڑ گیا کچھ ہی عرصے بعد ابن عطاش کی نظر اس کی حسین بیٹی پر پڑ گئی اب داروگا کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ فردوس بری کے لیے اپنی بیٹی دینے سے انکار کرتا اس کی بیٹی کو قلعہ الموت بھیج دیا گیا اسے تسلی دی گئی کہ اس کی بیٹی اب جنت کی ہور بنا دی گئی ہے اور یہ کہ اسے ایک باطنی ہونے کے ناتے اس بات پر فخر کرنا چاہیے سال دو سال تو وہ بیٹی کے غم میں کبھی روتا اور کبھی سوچ کر خوش ہو رہتا کہ اس کی بیٹی تو عالی منزل پا گئی ہے اور شیخ الجبل کی ہور بن گئی ہے لیکن بیوی کی جدائی اور پھر کچھ عرصے بعد بیٹی کی جدائی نے رفتہ رفتہ اس کا مزاج بدل دیا اسے دھیرے دھیرے سب کچھ برا لگنے لگا لیکن اب وہ کچھ نہ کر سکتا تھا اس میں تو اتنی جرت بھی نہ تھی کہ اپنی بیٹی کی واپسی کا مطالبہ کرتا چنانچہ توان کرہن وہ باطنی بنا رہا کیونکہ اسی میں اس کی اور اس کی بیٹی کی سلامتی تھی کچھ ہی عرصے بعد ابن عطاش نے اسے قلعہ دزکو بھیج دیا اور یہاں وہ گزشتہ تین سال سے قید کھانے کے داروگا کی حیثے سے کام کر رہا تھا یہ تھی داروگا کی کہانی لیکن جو ہی لائتس نے داروگا کے چہرے کا اس کی آدات و اتوار اور اس کی آنکھوں کا گہرا جائزہ لے کر کیافہ قائم کیا تو داروگا دنگ رہ گیا اور بری طرح خوفزدہ ہو گیا خوفزدہ وہ اس بات پر تھا کہ اس کا راز کسی غیر شخص کو کیوں کر معلوم ہوا اس طرح اس کی بیٹی کی جان خطر میں پڑ سکتی تھی ابن عطاش نے اس سے یہی کہا تھا اس نے تیزی کے ساتھ قیدی کو کھانا تھما دیا اور اس کے نزدیک قید کھانے کی سلاکھیں پکڑ کر بیٹھ گیا تم کون ہو تمہیں میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا تمہیں قید کیوں کیا گیا داروگا انتہائی جذباتی انداز میں بول رہا تھا وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا کہ کہیں کوئی باتنی اسے قیدی کے ساتھ بات کرتا ہوا نہ دیکھ لیں اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے سائے تھے لائتس مسلسل اس کی حالت پر گور کر رہا تھا اور دن ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کا قائم کیا ہوا کیافہ کتنا درست نکلا داروگا ابھی تک بری طرح گھبرایا ہوا تھا اس نے پھر اسی لہجے میں لائتس سے پوچھا کہہ دی نوجوان تم کون ہو کیا باتنی ہو خدا کے لیے مجھے بتاؤ میرا راز تمہیں کیسے معلوم ہوا اگر ابن عطاش کو پتا چلا کہ تم میرا راز جانتے ہو تو وہ میری بیٹی کو قتل کروا دے گا خدا رہا مجھے بتاؤ تم کون ہو ابن عطاش کا ذکر سن کر لائتس بری طرح چونکا کیونکہ ابن عطاش کا ذکر وہ نادرہ سے متعدد بار سن چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ابن عطاش وہی شخص ہے جس کی اسفحان کے بازار میں کپڑے کی دکان ہے لائتس سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابن عطاش باطنیوں کا سرگنا ہو سکتا ہے قلعہ دزگو میں یہ پہلی اہم بات تھی جو اسے معلوم ہوئی گویر نادرہ بیگم کا شخص سو فیصد دروس تھا اور کوتوال شہر صلاح الدین کا فیصلہ غلط داروغہ مسلسل ایک ہی بات پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو بلا کر لائتس بولا میں آپ کی بیٹی کو آپ کو واپس دلا سکتا ہوں میں مسلمان نہیں اور نہ ہی باطنی ہوں میں لاما ہوں تم جانتے ہو کہ لاما کیا ہوتا ہے لاما تربت کے پربتوں سے اترتا ہے اور زمین پر آ کر انسانوں کے دکھ درد کا مداوہ کرتا ہے تم میرا ساتھ دو میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن لائتس کو معلوم نہیں تھا کہ داروغہ کی بیٹی کا کیا قصہ ہے اس نے تو صرف یہی سنا تھا کہ داروغہ کی کوتاہی پر ابن اتاش اس کی بیٹی کی جان لے لے گا اس سے لائتس کچھ نہ سمجھ سکا اس کا پہلا کیافہ تو چہرے کے تاثرات کی بنا پر تھا وہ اپنے کیافہ کی مدد سے یہ نہ بتا سکتا تھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ داروغہ سے پوچھ لیں لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس طرح داروغہ کے دل میں اس کی شخصیت کا روب کم پڑ جائے گا داروغہ نے جو ہی لائتس کی بات سنی وہ پہلے سے بھی زیادہ دنگ رہ گیا وہ سچ مچ نہیں جانتا تھا کہ لامہ کون ہوتا ہے لائتس کی بات سن کر اسے یوں لگا جیسے اونچے پربت سے کوئی آسمانی فرشتہ اس کی اور اس کی بیٹی کی جان بچانے کی خاطر زمین پر اتر آیا ہے وہ اب مروبیت زدہ نظروں سے لائتس کی جانب دیکھ رہا تھا لائتس کی شخصیت کا وقار دیکھ کر اور اس کی بھاری آواز سن کر وہ سچ مچ لائتس کو خدا کا اوتار سمجھنے لگا اس کی آنکھوں میں امید کی چمک دکھائی دی اور وہ رونے لگا اب وہ اپنے قیدی کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا لیکن ٹھیک اسی لمحے داروغہ کو اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور فرفر بولتے ہوئے کہنے لگا اے مقدس لامہ میں تمہارا ساتھ دوں گا تم جو کہو گے میں کروں گا لیکن خدا کے لیے میری بیٹی لا دو اتنا کہہ کر ادھیر عمر داروغہ نے تیزی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور واپس چل دیا جبکہ لائتس کے لبوں پر بڑی رنگین سی مسکراہت تھی اس نے قید میں بیٹھے بیٹھے اتنا بڑا مارکہ سر کر لیا تھا